ایشین باڈی بلڈنگ چیمپینشپ کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاریاں کراچی میں جاری ہیں تو اسی بارے میں رپورٹ کریں گے حضرت خان آئی ایف بی بی کے زیر انتظام ایشین باڈی بلڈنگ چیمپینشپ ستمبر کے پہلے ہفتے میں کھیلی جائے گی اس چیمپینشپ کے لیے پاکستانی باڈی بلڈرز خوب محنت کر رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی تیاریاں کیسی ہیں اور اس چیمپینشپ سے ان کی کیا تاوقعات ہے کٹیگری ہے وہ کلاسک فزیک کٹیگری ہے اب کلاسک فزیک کٹیگری میں کیا ہوتا ہے کہ جو نائنٹین ایٹیز کے باڈی بلڈرز تھے ہمارے جو آرنل سوٹسنگر اور رونی کولمن جنہوں نے سٹارٹ کیا تھے جو پائونیر تھے اس باڈی بلڈنگ کے وہ جو فزیکس ہیں وہ اب جو ہیں وہ شوکس ہو رہی ہیں اس ایرا کے اندر جم میں پان سے چھ گھنٹے لگاتے ہیں ایکسرسائز کے لیے صحیح ہے اور ہم بہت سی چیزیں شوڑ دیتے ہیں شادی کے ایوینٹ ہو گیا کوئی دعوت ہو گئی دوستوں میں بیٹھنا ہو گیا اس میں ہمیں ساتھ چھ گھنٹے سونے کے لیے بھی نکالنے پڑتے ہیں صبح سے لے کے رات تک پروٹین لیتے ہیں اور دوسری چیزیں ہو گئی اسے جو فیڈ والی ہوتی ہے فیڈ بند کرنے والی ہوتی ہے یہ ہم سب روک دیتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ہم لوگ خٹے کاٹتے ہیں شیٹلین کے اور اس میں سے جم کا ٹائم ہمیں نکالنا پڑتا ہے تقرین دو گھنٹے صوبہ اور ایک گھنٹہ دوپیر میں کاڈیو اور رات میں پیر ہمیں ایکسرسائز کرتے ہیں ہاں کے بیس رکنی ایک ٹین سلیکٹ ہوئی ہے جتنے لڑکے سلیکٹ ہوئے ان میں سے تقریباً سب نیشنل چیمپینز ہیں تین مسٹر پاکستان اس میں کھیل رہے ہیں میں ایسے اوفیشل آئی وی پی جج جا رہا ہوں میں اپنی پریڈکشن یہ دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں چار گولڈ تو پکے ہیں ہماری طرف سے اس وقت ایشین باڈی بلڈنگ چیمپینشپ کے لیے تو یہ تنساس خوب میند کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کا گھلا ہے کہ اس کھیل کی حکومت سرپرستی نہیں کرتی کیامرامین امتیاز علی کے ساتھ خزیفہ خان سما کراچی